بدترین گناہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہیں ہماری زندگی میں سے کسی کے چلے جانا اتنا تکلیف دا نہیں ہوتا جتنا اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہماری دل میں اس کی محبت کا ٹہر جانا عذیت دیتا ہے کچھ لوگ درد دینے کے لیے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے بس ظرف ظرف کی بات ہے خصور تو بہت کیے ہیں زندگی میں مگر سزا وہاں ملی جہاں بے قصور تھے ہم حضرت علی نے فرمایا تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ میرا کوئی کیا بگاڑے گا میری قسمت تو اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر رزق اخل اور دانشوروں سے ملتا تو جانور اور بے وقف بھوکے مر جاتے انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مخدر سے زیادہ چاہنا وقت سے پہلے چاہنا اور خنات پسندی کی کمی ہے عورت کو تو جنگ میں ختل کرنے کی اجازت نہیں تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو جب یخین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوان ہی کرتا سیدھی بات ہے عزت کرو اور کرواؤ احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو جو آج کروگے وہ قلب اتکوگے اپنے عمال کی فکر کرو لوگوں کی نہیں کسی نے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچائی میں نے کہا میری اپنی امیدوں نے مجھے نفرت ہے اس احساس سے کہ کوئی مجھے اپنی عادت ڈال کر نظر انداز کر جائے کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم سہ سکتے ہیں مگر کسی سے کہہ نہیں سکتے پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات محدود توخیات اور محدود خواہشات ناخدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میں اثر نہ ہونے دیں پھر چاہیں وہ روئیں چیخیں چلائیں یا پھر مر ہی جائیں سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھر جس بات کی ناخدری کرتا ہے سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی جینا پائیں تو کدھر جائیں گے خدا بھول چکا زندگی آزمائش بن گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی پوچھا نماز پڑھتے ہو بولا آنکھ نہیں کھلتی حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھوک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کیلئے توڑ دینے سے بہتر ہے موسیقی موسیقی